بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ یہ چیز کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں میں روحانیت پر چلنے کا روحانیت کے حصول کا شوق بہت فراماں ہیں یہ اور بات ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے مقاصد کیا ہیں یا ڈیپ ڈاؤن ہمارے سب کانشنس میں کیا ہے کہ ہم سرانیت سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سے موقعوں پر ٹی وی پر بھی اور یہاں بھی دفتور ہوئی تو یہی عرض کیا کہ ہمارے یہاں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اولی اکرام کے بارے میں کتابیں وہ پڑھیں جو مریدوں کی لکھی ہوئی تھی اور بدکشمتی سے ان کتابوں میں زیادہ زور کرامات پر دیا گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی کرامات وہاں بیان کی ہوتی ہیں اس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں اور ہم ایسپائر کرنا لگتے ہیں کہ یہ قوتیں ہمیں حاصل ہو جائیں یہ جنرل یہی کچھ ہمارے سب پیش آتا ہے جبکہ ان بزرگوں کی اگر تمام زندگی کو ہم خود گہرائی سے سٹیڈی کریں ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم دیکھیں تو ایک چیز نہائیت واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو ان کے درس و تدریس میں کہیں کرامات کا ذکر ہے نہ انہوں نے اگر اپنے ایمز اینڈ اوبڈیکٹیوز جہاں بتائیں ان میں کہیں اس کا ذکر ہے ہاں البتہ اگر ان کی گفتگو میں ان کی تحریر میں کرامات کا کہیں ذکر آیا بھی ہے تو بڑی کراہت کے ساتھ آیا ہے کرامات کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس پر کراہت کا اظہار کیا ہے اچھا نہیں گردانہ یہ روحانیت کی راہ در حقیقت اس وقت جیدہ مشکل ہوئے آتی ہے جب ہمارے ایمز اینڈ اوبڈیکٹیوز کرامات یا ایسی قوتیں حاصل کرنا ہیں جو اور انسانوں کے پاس نہ ہوں تو ہمیں پھر بڑی شدت سے مایوسی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے طور طریقے وہ نہیں ہو پاتے ہیں اب اس راہ کا چلنیک یہ ہے کہ اولیہ اکرام نے بہت زور دیا اس بات پر کہ انسان کو کل کی فکر نہ ہو انسان کو اپنی رزق روزی کی فکر نہ ہو اور ان اولیہ اکرام کے مطابق جس انسان کو اپنے کل کی فکر ہو گئی جس انسان کو اپنے کل کی روٹی کی فکر ہو گئی وہ درویش نہیں ہے بلکہ کچھ اولیہ اکرام کا تو قائدہ یہ رہا کہ ان کی خانکاہ میں ان کے ادارے میں اگر کہیں کوئی ایسا آدمی نوٹس ہو گیا کہ جس کو یہ فکر ہے کہ کل کھانا میں کہاں سے کھاؤں گا تو اس کے بارے میں انہوں نے دوسرے وہاں موجود فقیروں کو یہ حکم دیا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے کہ یہ بددیانت ہے صرف اتنا سوچنا کسی کا کہ کل روٹی کہاں سے ملے گی یا روٹی کل ملے گی یا نہیں ملے گی وہ اولیہ اکرام جن کی کرامات کا ذکر کرتے ہم نہیں تھکتے ان کے یہاں یہ عالم ہے کہ ایک بڑی مجورٹی ہے ان فقیروں کی ان اولیہ اکرام کی ان درویشوں کی کہ انہوں نے اپنے خانکا سے نکال کے باہر کر دیا اس آدمی کو جس کو یہ فکر ہو گئی کہ کل روٹی کہاں سے کھاؤں گا میں بابا فرید نے اپنی نشستوں میں ایک نشست میں کہیں ذکر کیا ایک ایسے آدمی کا جو جنگل میں رہتا تھا تو وہاں ایک درویش چلا گیا جا کے اس سے ملا ان سے بات وات کی اور کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب یہاں رہتے ہیں جہاں کئی کئی سو میل دور تک آبادی نہیں ہیں تو یہ صاحب کھاتے پیتے کیسے ہوں گے تو وہ عبادت میں مصروف تھے وہ بزرگ یہ بیٹھے رہے وہاں جب وہ فارغ ہوئے تو کھانے کا وقت تھا تو ان صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر میں کھانا ان کو سرب ہو گیا تو یہی اس بات پہ بڑے پریشان ہوئی کہ یہ غیب سے کھانا آگیا منو سلوہ اتر آیا ہے اور کھانا جب کھا چکے تو ان صاحب نے زور سے اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو چشمہ جاری ہو گیا اور اس کے پانی سے انہوں نے پیاس بجھا لی تو بہت متاثر ہوئے یہ صاحب جب کلنے لگے ان سے ہاتھ میں لانے لگے تو دیکھا ان کا رائٹ ہینڈ کٹا ہوا ہے تو ان سے پوچھا کہ خیلیت یہ کیا ہوا تو ان بزرگ نے ان سے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ میں اس غار میں آکے بس گیا تھا اور اپنے رب کو یاد کرتا رہتا تھا ایک دن میں غار سے باہر نکلا تو غار کے موں پر زمین پر ایک دینار پڑا تھا چونکہ یہاں عام درفت ہے نہیں کوئی آدمی آتا نہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے بھیجاوا دینار ہے میرے اخراجات کے لئے تو میں نے اس دینار کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ابھی دینار کو ٹچ نہیں کر سکا تھا تو ندا آئی کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے یہاں آکے تم بسے تھے اس توقع پر کہ میں تمہیں رزق عطا کروں گا تو آج اس دینار کو تم اٹھانے لگے ہو تو یہ ابھی ندا ختم نہیں ہوئی تھی تو میرے ہاتھ میں تلوار تھی وہ میں نیام سے نکالی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا کہ یہ ہاتھ اس لائق نہیں کہ میرے ساتھ رہ سکے جس نے اللہ پر بھروسے میں یوں خلل ڈال دیا ہے تو یہ بزرگ جنہیں ہم اس بلند مقام پر بٹھاتے ہیں اور ان سے ہم انسپائر ہوتے ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کا تو یہ عالم تھا کہ ہر طرح کی فکر سے آزاد اور رب پر بھروسہ یہ کہ کل کی سوچ نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان رب پر یوں بھروسہ کرنے لگتا ہے اور دنیا سے مو موڑ لیتا ہے دنیای مال و ذر سے دنیا کے کاموں سے وہ تو جو ہٹا لیتا ہے اس کو فکر نہیں رہتی تو یہ ایک عجیب ہم نے قانون فطرت زندگی میں دیکھا کہ جس شخص نے بھی دنیا سے مو موڑا اور دنیا سے دور بھاگا دنیا اس کے پیچھے بھاگتی رہی اور جو شخص دنیا کی فکر میں مبتلا ہو گیا دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے آگے بھاگتی رہی اور وہ ساری عمر دنیاوی مال و ذر کا تاقب کرتا رہا لیکن دنیاوی مال و ذر اس کو حاصل نہیں ہوا یہ اصول صرف دنیاوی مال و ذر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہم جتنے حاضرین یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں ہم اگر اپنے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ایک عجیب و غریب فینامینا ہمیں دکھائی دے گا اپنی زندگی میں جس کام کی ہم نے بڑی شدت سے خواش کی کہ یہ ہو جائے جس کام کے لیے ہم نے پوری شدت کے ساتھ دعائیں کرنا شروع کر دی وہ کام کبھی نہیں ہوا ہم اپنے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں یہ خود آپ پر ظاہر ہو جائے گی بات لیکن اگر کسی چیز کی خواش ہوئی اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر بھلا دیا اس کی فکر چھوڑ دی اگر کوئی کام درپیش ہے ہم نے اس کام کے بارے میں سوچا دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے اللہ کو منظور ہے اگر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا اگر ہم اپنے زندگی پر نظر دوڑائیں گے تو جس کام کی طرح سے ہم نے تو جو ہٹا دی اس کو رب کے سپرد کر کے بھول گئے ہم جس خواش کو رب کے سپرد کر کے بھول گئے اور یہ کہا کہ اگر دینا ہوگا تو رب دے دے گا وہ چیز ہمیشہ حاصل ہو گئی وہ کام ہمیشہ ہمارا ہو گیا اور بڑی جلدی ہوتا ہے انسانی زندگی بہت مزے کی چیز ہے اگر اس کو ہم انیلائز کرتے رہیں چھوٹے چھوٹے واقعات کو پکڑ کے دیکھتے رہیں تو بڑے انٹریسٹنگ سبق ملتے ہیں اس سے اب یہ جو صورتحال مجھے روز پیش آتی ہے کہ میرا کوئی کام اٹکا ہوتا ہے تو میں آفیس بھی نہیں جاتا کہیں نہیں جاتا مجھے تلاش ہوتی ہے پیر صاحب کی جن سے جا کے میں دعا کرا لوں کہ یہ کام ہو جائے اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر گھنٹے کے بعد ان پیر صاحب کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں انسکوں کے جو دعا کر دیجئے ایک زمانے میں یہ جو حال میں پیروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ ان کا دروازہ چھوڑتا ہی نہیں کہ یہ دعا کر دیئے یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا کہ عام طور پر وہ ان دنوں ریگلرلی جا رہا تھا آفیس تو گھر سے مجھے نکلنا ہوتا تھا جلدی کہ جاتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے مرشا صاحب کی ہاں حاضری دیتا تھا اس کے بعد دیکھے گا تھڑے پر بیٹھ کے فتپات کے کنارے ڈیوٹی دینا ہوتی سی مجھے تو اس ڈیوٹی سے فارغ ہو کے پھر میں آفیس چاہتا تھا تو اس لئے گھر سے ساتھ بجے نکل جاتا تھا عام طور پر تو وہ پونے ساتھ کے قریب بھینٹی بجا کرتی سی کال بل تو ایک صاحب کہتے تھے کہ شاہ صاحب دعا کر دیں میری منگنی نہ ٹھوٹ جائے ٹھیک ہے جب میں دفتر جانے کے لئے گھر سے نکلتا تھا ساتھ بجے تو وہ صاحب پھر کھڑے ہوتے تھے تو گاڑی میں بیٹھتے وہ جو جملہ سننے میں آتا تھا کہ شاہ صاحب دعا کر دیئے میری منگنی نہ ٹھوٹ جائے جس چوراہے پر گاڑی میری رکنی تھی تو وہ میرے سائٹ کی ونڈو پر نوک ہوتا تھا تو دیکھا وہ صاحب مرسیکل پہ ہوتے تھے دعا کر دیئے میری منگنی نہ ٹھوٹ جائے تو جب تک میں میانی صاحب قبرستان میں نہیں پہنچتا تھا تو ہر چوراہے پہ وہ دعا کراتے رہتے تھے کہ میری منگنی نہ ٹھوٹ جائے تو بلاخر وہ ایک دن زبان سے نکل گیا کہ پیار آپ کو منگنی کی اتنی فکر ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ آپ کی جو شادی یہ ایک سال کے بعد ہونی ہے وہ چند دن میں ہی ہو جائے وہ ایک عجیب اتفاق ہو گیا اس میں کوئی ہو میرے کہنے کا کوئی دخل نہیں تھا اتفاق ہی تھا کہ پندر دن میں ان کی شادی کا کارڈ میرے پاس آ گیا کہ نیکس ویک شادی ہے شادی ہو گئی تو شادی کے ٹھیک پندر دن پھر سوا پونے ساتھ میں میرے ڈور ویل بری دیکھا وہ ہی ساپ کھڑے تھے اب کیا ہوا خیریت دعا کر دے میری جان چھوڑ جائے تو رب تعالیٰ بازکات یوں گلے میں پندہ ڈال دیتا ہے تو ہم اپنی دعاوں کے بارے میں اگر محتاط ہو جائیں اور رب پر معاملات کو چھوڑ دیں تو عام طور پر آدمی فائدے میں رہتا ہے کسی نے ایک ای میل مجھے بھیجی تھی کوئی پندرہ دن پہلے پی ٹی وی پر رات گئے پروگرام میں میں آیا ہوا تھا اس پر انہوں نے یہ ای میل مجھے بھیجی ہے I was watching you in program رات گئے on 31st March 2012 at 11.30 in which a woman was singing in your presence I am confused when I saw this my question is that should I allow my husband and sons to attend such gatherings آگے انہوں نے کچھ شرم دلائی مجھے تھوڑی سی you have a level in status standing knowledge don't you think media was unjust and exploited your status by making such people sit in the gathering because of such people in your show today many people have got the wrong idea بات یہ ہے کہ میں نے انہیں یہ لکھا تھا کہ میں ایک تو عام طور پر آدھی سطر انگریزی میں لکھنے کے بعد میری انگریزی ختم ہو جاتی ہے مجھے اردو میں لکھنا پڑتا اس سے آگے میری انگریزی ختم ہو گئی تو میں لکھ نہیں پاتا لمبا جواب دوسرا ہاتھ سے لکھنے کی عادت نہیں تو اس وجہ سے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہ چونکہ بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکیشن اس میں انوالو ہے تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کل کے نشست میں زبانی جواب دے دوں بات یہ ہے کہ ہم اسلام میں مختلف جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے اندر بڑی شدت آ جاتی ہے مولانا محدودی سے کسی صاحب نے داری کے بارے میں ریش مبارک کے بارے میں سوال پوچھا تھا تو جناب مولانا محدودی نے اس کا جو جواب دیا وہ میرے نزدیک تو خوب تھا مولانا محدودی نے فرمایا کہ اسلام میں داری ہے داری میں اسلام نہیں ہے لیکن ہمارے اندر بہت شدت ہے اسی طرح کچھ لوگ جو موسیقی کو بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا ہے ان کے اس میں شدت ہے کافی جبکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے وقت تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ تو مدینہ کی بچیاں دف پر ویلکم کے شیر پڑھ رہی تھی اور کسی صحابی نے منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں انہیں کرنے دو تو وہ وہ بھی ایک مثال ہمارے پاس ہے دف بہرحال ایک موسیقل انسٹرومنٹ ہے اور عرب میں بڑا پاپولر ہے پھر اولی اکرام کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو سما کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ ان کے یہاں محفل سما بڑی پابندی سے منقد ہوتی ہیں علماء کا زیادہ تر کا فتوہ موسیقی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر موسیقی انسان کو رب کی یاد دلا دے رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ جائز ہے اور اگر رب سے غافل کر دے تو نا جائز یہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں یہ پروگرام جس کو انہوں نے ریفر کیا ہے یہ شاہ حسین کی یاد میں پی ٹی وی نے ٹیلی کاسٹ کیا تھا اور وہ جو خاتون گا رہی تھیں وہ شاہ حسین کی کافیاں تھی وہ فلمی گانے نہیں تھے سوفیانہ کلام تھا شاہ حسین کا اور جس طرح سے قبالی میں ساز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اس میں وہ میزیکل انسٹرومنٹس تھے اور ان کے ساتھ ایک اور مرد آرٹس بھی تھے سائن حیدر وہ بھی شاہ حسین کی کافیاں سنا رہے تھے تو اگر سوفیانہ کلام سن کر ہمارا دل رب کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں علماء کرام کے فتوے کے مطابق میں تو خود مفتی نہیں ہوں فتوہ دینے کا مجاز نہیں ہوں لیکن وہ علماء جو مفتی بھی ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر تو وہ کوئی ایسی محفل ہوتی جہاں پر بجائے رب یاد آنے کے رب سے غفلت ہونے لگتی تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا تھا لیکن چونکہ وہ تھا ہی صوفیانہ کلام ہاں اس کے اندر البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خاتون چہرے کو نہیں اپنے قبر کیے ہوئے تھیں لیکن اب اس پر بھی دو رائے شروع ہو گئی ہیں ہم سعودی عربیہ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیلی ویزن پر خواتین نیوز کاسٹرز بھی ہیں اور ان کی آرٹس بھی ہیں لیکن وہاں علماء نے اس پر اعتراض ابھی تک نہیں کیا تو میں وہاں بطور گیسٹ گیا تھا میں زیادہ زیادہ جو احتیاط کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی تھی وہ پروگرام ایکسکلوسی میرا نہیں تھا میں تو بطور گیسٹ سپیکر کے گیا ہوا تھا اس حزے میں اگر مجھے موقع ملا کبھی تو موجودہ امام کعبہ تو نہیں ان سے پہلے جو امام کعبہ تھے ان سے میری رہ و رسم تھی تو میں کسی ان سے بات ضرور یہ پوچھوں گا کہ اس کے بارے میں ان کے ویوز کیا ہیں تو پھر انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا ایک انسان نے ایک سوال ہے کہ ایک پرسن has five لطایف in his chest of which only one is more prominent and decides his destiny in spiritual journey every لطایف gets his from different prophets different prophets of different locations does this mean that some persons need more distance to travel to their destiny after their رو has attained the purity لطایف رو does it mean they have to do for longer durations to get the desired effects kindly elucidate یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو ہمارے سات لطایف ہیں ان میں سے پانچ لطایف ایسے ہیں کہ وہ مختلف پیغمبروں سے light لیتے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے نہ میرے پڑھنے میں کہیں آیا نہ سننے میں کبھی آیا یہ ضرور ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ جو سات کے ساتھ لطایف ہیں یہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہم اپنی ذات کے اندر ایک کامبینیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ ہے پارسائی کا اور نیکی کا جب ہماری ذات میں پارسائی آ جاتی ہے جو کہ عبادت سے آئے گی ذکر اذکار سے آئے گی اور نیک سوچ سے آئی گی اور نیکی ہم اپنے نفس کو مار کر اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ کو اپنی عملی زندگی کی صورت میں ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں تو جب ہم اس کی تباہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تو یہ ایک کامبینیشن بن جاتا ہے ہمارا پارسائی اور نیکی کا اس پارسائی اور نیکی کے نتیجے میں ہماری روح صرف یہ ساتھ لطائف ہی کیا پوری روح لطیف ہونے لگتی ہے اس میں بالد گیانے لگتی ہے جو حضرات ان لطائف پر توجہ دیتے ہیں کہ وہ ساتوں کے ساتوں لطائف کو one after the other develop کر لیں وہ مختلف قسم کے ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن عام طور پر جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ تجربہ ہوا کہ یا تو وہ عملیات کی طرف نکل جائیں گے یا کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر تو objective ہمارا ultimate objective رب کی دوستی ہے اس کا قرب ہے تو پھر ہمیں صرف لطائف پر توجہ دینے کے بجائے کہ یہ لطائف ہمارے develop ہو جائیں activate ہو جائیں ہمیں اپنی روح کی بالیدگی پر زور دینا ہوگا یہ لطائف خود بخود اس کے اندر قبر ہو جائیں گے لیکن اگر objectives ہمارے کچھ اور ہیں تو پھر ہم ان لطائف کو اجاگر کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک دن ایک nostril سے سانس لیں اور اس کو اسی سے exhale کریں اگلے دن دوسری nostril سے ہم سانس لیں اسی سے exhale کریں پھر تیسرے دن ہم ایک nostril سے inhale کریں دوسری سے exhale کریں اور ذکر کے ساتھ ہم پھر سانس ہی کی ایک اور exercise کر لیں کہ inhale تو کریں ہم بڑا smooth سی اور exhale ہم کریں جھٹکے کے ساتھ اور ضرب لگا کے یہ اس طرح کی ایک example آپ کو میں نے دی ہے تو یہ لطائف اجاگر ہونے لگیں گے ہمارے لیکن میری معلومات کی حد تک یہ رب کا قرب نہیں حاصل کر دے گا کوئی کیونکہ یہی exercise جوگی بھی کرتے ہیں سادو بھی کرتے ہیں بخشو بھی کرتے ہیں رابی بھی کرتے ہیں کرسچینٹی میں سینٹس بھی کرتے ہیں ان کی بھی یہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں ان کو استجراج حاصل ہو جاتا ہے اگر کسی ولی اللہ مسلمان سینٹ سے اگر کوئی خلاف فطرت معورہ فطرت کوئی سردد ہوتی ہے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں وہی چیز اگر ایک نون مسلم سے سردد ہو تو ہم اسے استجراج کہتے ہیں تو یہ استجراج تمام مذاہب میں حاصل ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا objective کیا ہے اگر تو جنات کو قابو کرنا ہے تو اس کے تو بہت معمولی چیز ہے مختلف ذکر اذکار ہیں وظائف ہیں ان کو کر لیا جائے ہم کسی روح کے عامل بننا چاہتے ہیں اس کا ایک معمولی سا عمل ہے تین دن میں ہو جائے گا اگر ہم کرامات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم مختلف ذکر اذکار ہیں ہمارے مختلف لطائف اجاگر ہو جائیں گے اور اس سے وہ کرامات سرزد ہونے لگیں گی لیکن اس کا حاصل کیا ہے ہم پہنچیں گے کہاں مسلمان کا منتحہ نظر تو یہ ہے کہ اسے رب مل جائے رب کی دوستی مل جائے تو یہ لطائف کو اجاگر کرنے سے رب کی دوستی نہیں ملتی ہے رب کی دوستی حاصل کرنے کا بس وہی ایک اوثنٹک طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ عبادات کی جائیں اخلاص کے ساتھ تاکہ اس سے ہمیں پارسائی مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تباہ کی جائے تمام معاملات میں تاکہ ہم نیکی کی راہ اختیار کر لیں تو یہ پارسائی اور نیکی کا بلینڈ جو تیار ہوگا وہ قرب الہی حاصل کر دے گا ہمیں شاہ صاحب ابھی آپ میں نے بھی وہ شاہ سین کا پروگرام دیکھا تھا تو ہم اتنا لویس لیول پہ چھلے رہے اور وہ جو رسول درمیان تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی بات ہو رہی تھی کہ شاہ صاحب ہمیں جو پرابلپس آرہی کوئی ایسا پی صاحب جو دعا کر دیں کہ چھو گھنٹے ہی بجلی مل جائے جو بجلی میں اپنی بیگم سے بات کیا کہ سولر سسٹم تجھے لگوا دیتا ہوں میں نے سنجھا تین دھائی لاک کا ہوگا دعا یہ بھی کر دیں کہ کہ شادی ٹوٹ نہ جائے دیکھئے جب انسان پبلک اپیرنس دیتا ہے تو وہ مایکروسکوپ کے نیچے آ جاتا ہے لوگ مایکروسکوپک ویو اس کا لینے لگتے ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی ان چیزوں کو اسی طرح ویو کرتا ہے جو ہمارے دیکھنے کے انگلز ہم نے ڈیولپ کر لیے ہوتے ہیں لیکن سوال پوچھنا ہمارا حق ہے اور سوال پوچھنے سے بہت سے ابحام کلیر ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا جاتا خاص طور پر اگر ایک شخص علم حاصل کرنے کی نیت سے سوال کرتا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے جنہوں نے وہ سوال پوچھا کسی غیر ملک سے وہ ان کا حق ہے اور اس جواب سے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن کلیر ہو جائے اور جو اپنے ہزبینڈ اور اپنے سہزادے کو روکتی ہیں اگر وہ محفلیں اسی ہیں جہاں صوفیانہ کلام سنایا جا رہا ہے یا اولی اکرام کا ذکر ہو رہا ہے پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے رب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں کہ اگر ان کے ہزبینڈ اور ان کا بیٹے اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ اسلام میں جو پردے کے احکامات ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو رہے ہوں جن صاحب نے لطائف کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ویسلیم ویسلیم to recite and memorize سرہ یاسین in سرہ ملک this is the biggest motivating factor to do the same kindly mention the benefits of reciting the same سرہ میں انشاءاللہ سنڈے ان دونوں صورتوں کے فضائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا میں آج ہی کر دیتا لیکن ابھی صرف چونکہ میرے پاس سہیں سات منٹ تو مشکل ہوگا یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ کیا سورہ تقابن پڑھنے سے انسان کو اس شخص کی نشان دہی ہو جاتی ہے جو کہ اس کا مرشد یا گائیڈ ہو تصوف کی راہ میں ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ان تصورات سے باہر آجائیں یہ جو ہم نے عجیب و غریب تصورات قائم کیے کہ مرشد نہیں ہوگا تو رب نہیں ملے گا رب تو ہر حال میں ملتا ہے ہم بجاہ اس کے مرشد کی تلاش میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں اگر وہی ہم یاد الہی میں گزار دیں یا نیکی کی راہ پر چلنے میں گزار دیں تو اس کے انعامات کی بارشم پر ہو جائے گی رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے جب آپ کے مرشد صاحب کے ملنے کا وقت آپ سے آئے گا تو وہ از خود کہیں نہ کہیں سے رب تعالیٰ بندوبست کر دے گا آپ کے مرشد آپ کو مل جائیں گے اور آپ کی تربیت فرما دیں گے اس بات میں پریشان نہ ہوئیے اب یہ میں نے یہیں پر کسی نشست میں یہ عرص کیا تھا آپ سے کہ ہم اپنی ذات پر یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس لئے اتارا تھا کہ ہمیں وہ راہ ہدایت دکھائے اور راہ ہدایت اس وقت تک دیکھی نہیں جا سکتی جب تک کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے تو جو قرآن ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے ہم اس کی مختلف صورتوں کو اس کی مختلف آیات کو دنیا کمانے ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ دنیا بھی کام ہو جائے میرا یہ کام ہو جائے میرا وہ کام ہو جائے یہ صورت پڑھو یہ آیت پڑھو قرآن پاک کی تو تلاوت اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے یہ سوچ کے کہ ہم رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو جب ہم اس کی تلاوت اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں اس کے انعامات پھر روحانی ہوتی ہیں اور روحانی انعامات دنیاوی انعامات سے کہیں بالت رہیں اور مزہ یہ ہے کہ روحانیت جب ایک خاص حد پر آتی ہے تو دنیا از خود حاصل ہو جاتی ہے دنیا پیچھے پیچھے گھومتی ہے تو آپ سورہ تغاب ان کو اس لیے نہ پڑھئے کہ آپ کے مرشد مل جائیں گے بہت چھوٹے مقصد تک محدود ہم کر لیں گے اس کے انعامات کو ہم بڑے مقصد پر اسے استعمال کریں کہ ہم سے جو روحانی کوتائیاں ہو گئیں کوئی ہم سے پہائیوں میں غلطیاں ہو گئیں یہ اس کا مدعوہ کر دے گی اور ہماری روح کو اس طرح سے یہ ترتیب دے دے گی کہ ہم اللہ کی راہ پر چل نکلیں گے وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے دوسرا سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ غصے کے انصر کو اپنی ذات سے نکالنے کے راستہ حصہ ہے اور ہماری حفاظت کے لئے بہت ضروری بھی ہے لیکن اس غصے کو بے لگام گھوڑا نہ بننے دیں ہم اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھیں اس کا کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں جب ہم غصے سے بے قابو ہونے لگتے ہیں تو اس کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ میں نے اسے بڑا افکٹو پایا کہ ہم یہ یاد کر لیں کہ میں جس سلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں آپ غصہ پی جاتے تھے تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا کہ میں اپنے غصے کو پی جاؤں گا تو جب ہم یہ پندہ سولہ بار بیس بار کرتے ہیں تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اس سے قابو میں آ جاتا ہے غصہ تیسہ سوال ان صاحب نے کیا ہے کہ اکثر انسان بائی نیچر لالچی اور بے صبر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیزائر ریزلٹس فورا ملنا شروع ہو جائیں روحانی طور پر کیا روحانیت کی راہ میں ابتدا میں ایسا ممکن ہے کہ تھوڑے عرصے میں کچھ دیر کا مشاہدہ ہو جائے تاکہ انسان کا یقین اپنے رب کی شان پر اور قدرت و طاقت پر پختہ ہو جائے اور روحانیت کے باقی کے نائنٹی فائیب پرسنٹ راستے پر یقین اعتماد اور ثابت قدمی سے چلے روحانی راہ عقل اور لوجک سے بالتر ہے ہم اس راہ میں نہ لوجک کو دخل دے سکتے ہیں نہ اپنی عقل سے کام لے کر کسی مقام کو جا پہن سکتے ہیں اور پھر روحانیت کے بہت سیدھا سادھا اصول ہے کہ جس انسان کو یہ بیچینی رہی کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا وہ ہر نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کھنگالتا رہا کہ مجھے آج کچھ ملا یا نہیں ملا کیونکہ ایک نماز پڑھ لی میں نے تو اس راہ میں کچھ نہیں ملتا انسان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جس شخص نے اس ملنے سے بادتر ہو کر کہ مجھے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اپنے رب کو پکارا کہ میں صرف اپنے رب کو پکار رہا ہوں اسے سب کچھ مل گیا اور بڑی جلدی ملا دیکھ کر تو سبھی ایمان لاتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان لائے اس کی قوت پر ایمان دیکھ کر رب پر ایمان لائیں تو ہم لور درجے پر کمپرمائز کیوں کر رہے ہیں چیزوں کو ہم غیب پر ایمان لائیں جو ایمان کا نہ تو اس تانگ میں رہیے کہ مجھے کچھ ملا کے نہیں ملا ورنہ کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ لوں گا اس کے قدرت کو دیکھ لوں گا اس کے اسرار کو دیکھ لوں گا پھر کبھی نہیں پہنچے گا انسان اگر اس قسم میں رہا یہ روحانیت میں ناکامی کا آسان نسخہ ہے اس قسم کے خواہشات ایک question ہے میرا کہ ہم اپنے خیال کی اصلاح کس طریقے سے کریں تاکہ ہماری نیگٹیوٹی کم ہوتی جائے اور پوزیٹیوٹی آتی جائیں کیونکہ شروع کا جو ٹوینٹی وینٹ کا جو لیکچر تھا وہ یہ صحیح لگتا کہ خیال کے ساتھ انسان گیا اس کے بارے میں تو اتا دے بہت آسان طریقہ ہے ہر چیز کے ابتدا ہوتی ہی سوچ سے ہے جیسے انسان کی سوچ کی اصلاح ہو گئی اس کے تمام اعمال کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی جب ہمارے ذہن میں کوئی سوچ آتی ہے تو ہم اس سوچ کو اس کو سوٹی پپ رکھ لیں جو ہمارے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا عمل فرمایا جو میں سوچ رہا ہوں کرنے کا نہیں فرمایا تو اس خیال کو رد کر دیا جائے اور اگر حیات طیبہ سے کوئی نظیر ملتی ہے تو اس پر عمل کر دیا جائے تو سوچ کی اصلاح خود بخود ہونے لگتی ہے انیس صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ روحانیت کے راستے پر چلنا میری چوائس ہے اور میں اس بات کے لئے بھی شاید تیار ہوں کہ جو دنیاوی مشکلات امتحان کا طور پر اس راہ میں آئیں خاص مالی تنگی وہ بھی میں برداشت کروں گا لیکن اگر میری فیملی جو مالی معاملات میں مجھ پر انحصار کرتی ہے وہ بھی تو اس مالی تنگی سے متاثر ہوں گے جبکہ انہیں فی زمانہ میری روحانیت کے چلنے سے کوئی دلچسپ بھی نہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ ان کے مالی معاملات متاثر نہ ہو میری کوششیں بھی جاری رہیں اسلام ہمیں رہبائی نیت نہیں سکھاتا ترک دنیا نہیں سکھاتا بلکہ مخالفت کرتا ہے ترک دنیا کی ہم روحانیت کی راہ پر چل سکتے ہیں بغیر دنیا کو ترک کیے ہم سبق حاصل کریں آپ کی حیات تیبہ سے کہ آپ نے دنیا نبھائی ہے دنیا داروں سے زیادہ اور آپ نے دن نبھائی ہے دن داروں سے زیادہ ہر معاملے میں ایکسل کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی شعبہ کوئی پہلو لے لیجئے اس میں وہ ایکسل کیے ہوئے ہیں ان سے بہتر انسان ابھی تک نہیں آیا دنیا میں نہ آئے کا کبھی خیامت تک اگر ہم ان کے فوٹ پرنٹس کو فالو کر لیں تو ہم منزل کو جا پہنچیں گے مالی تنگی اپنی ذات پر سہلیں لیکن اپنے ڈیپیننٹس تک وہ تنگی ہتو الوسا نہ پہنچنے دیں لیکن جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے اس پر جواب دے ہی نہیں اللہ کے حضور بڑے آرام سے یہ راستہ تیہ ہو جائے گا یہ جو سوچے ہیں جو یہ معاملات ڈیویلپ ہو جاتے ہیں کہ فیملی کی طرف سے بڑی شدید مخالفت آتی ہے روحانیت کی راہ پر چلنے کی یہ بھی اسی ٹیسٹ کا حصہ ہے جتنے زیادہ دکھ ملیں گے اپنوں سے انسان کو انسان کی ترقی روحانیت میں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جب ان کو وہ بہت خاموشی اور صبر کے ساتھ سہتا ہے زمان پہ اوف نہیں آتی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا کسی پر ظاہر ہی نہیں کرتا کہ تم نے مجھے کتنا بڑا دکھ دے دیا ہے ہستا رہتا ہر وقت تو انسان کی روحانی ترقی زیادہ ہوتی ہے ایک بات پھر پھر بار بار میں زور دے دوں گا جو برا لگنے کی حد تک شادہ ایمفیسز ہو کہ اس میں اپنے اوبجیکٹیف کلیر رکھئے گا روحانیت میں انسان بڑی تیزی سے ٹریک سے اتر جاتا ہے نظر اس پر رہے کہ مجھے رب چاہیے نہ یہ کشف و کرامات مجھے چاہیے نہ کوئی قوتیں چاہیے نہ کچھ اور چاہیے نہ مجھے کوئی سیر چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف رب چاہیے وہاں نظر جمع کے رکھئے اور سفر جاری رکھیں اپنا انشاءاللہ اس منزل تک ضرور پہنچیں گے لیکن دسٹریکشنز بہت آئیں گی اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے اسلام علیکم